السلام علیکم اورنج کھانا ہر کسی کو پسند ہوتے ہیں اورنج کا استعمال صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے اورنج کا سیزن اب اروج پر ہے ہر طرف اورنجی اورنج نظر آتے ہیں کچھ دنوں میں اورنج کم ہونا شروع ہو جائیں گے تو کیوں نہ آج ہم اورنج کا جوس اور اورنج کے جوس کو سیف کرنے کا پرفیکٹری کا یعنی ویڈاوٹ کیمیکل وہ بھی بغیر مشین کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اگر آپ اس ایک کلاس کو اپنی روزانہ کی ڈائیٹ میں شامل کر لیتے ہیں تو اس کے نتائج جان کر آپ حیران ہو جائیں گے جو آج میں اس ویڈیو میں بتانے والی ہوں آپ صرف دس دن یہ جوس پیئیں اور اس کا ریزلٹ دیکھیں اگر یہ میری آج کی ریسپی آپ کو پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تو بغیر ٹیم بیس کیے بنانا شروع کرتے ہیں اورنج کا جوس اور اس کو سیف کرنے کا پرفیکٹری کا اورنج کا جوس بنانے اور اس کو سیف کرنے کے لیے ہم حسبی ضرور ہے اورنج لیں گے اب ہم اورنج کا جوس نکال لیں گے اب ہم دو پیسز میں کٹ کریں گے اس طرح کی ہم نے جوس نکالنے کے لیے ہم ہینڈ مشین استعمال کر رہے ہیں آپ جوسر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس خالص اورنج جوس کو کس طرح بنائیں تاکہ یہ لمبے عرصتہ خراب نہ ہو اور ایک گلاس میں کتنی مقدار شامل کریں یہ سب آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے جو مالٹے کے چھلکیں ہیں ان کو آپ ویس نہ کیجئے گا کیونکہ یہ سکن کے لیے بہت ہی کارامت چیز ہے ان کی بہت زیادہ فائد ہیں جو آگے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی جاننے کے بعد تو آپ مالٹے کے چھلکوں کو کبھی بھی نہیں پھینکیں گے اسی طرح یہ ہم نے اورنج کا سارا جوس نکال لیا ہے اب ہم سٹینر لیں گے سٹینر کی مدد سے ہم جوس کو چھان لیں گے کیونکہ یہ جو چھوٹے چھوٹے سیٹس جو جوس کے اندر چلیں گے وہ بھی سٹینر کی مدد سے نکل جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سیٹس جو رہ گئے تھے وہ بھی جوس سے ہم نے نکال لیا ہے تین لیٹر کے قریب ہم نے یہ جوس نکال لیا ہے اب ہم ایک کلو چینی اس میں ایڈ کریں گے اب ہم فلیم آن کر دیں گے اس کو ہم تب تک پکائیں گے جب تک یہ گاڑا نہ ہو جائے اور ان کی چھلکوں میں بہت زیادہ فوائد پائے جاتے ہیں مالٹے کی چھلکوں کو بغیر دوب کے یعنی چھوٹے میں سکا لیں تاکہ یہ کالے نہ ہو اس کا پورڈر بنا لیں اور اس میں تھوڑا سا شیر یا دیں شامل کر کے ماس بنا لیں کنی وائٹننگ کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہم چمچ چلاتے رہیں گے جوس کو ہم سیف کرنے کے لیے کوئی ہم اس میں کیمیکل ایٹ نہیں کریں گے بغیر کیمیکل کے صاف اور سترا گھر کا اورن جوس ہم سیف کریں گے تقریباً دس میٹ گزر چکے ہیں جوس کو ہمارا بوائل آنا شروع ہو گئے اور یہ تھک ہونا بھی شروع ہو گئے اگر آپ اس کو مزید تھک کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں دو سے تین چمچ کون فلار کے ایڈ کر سکتے ہیں ہمیں اگر ضرورت پڑی تو ہم بھی ڈال لیں گے لیکن ہم ایسی اس کو گاڑا ہونے دیں گے چینی کی وجہ سے یہ ویسے بھی گاڑا ہو جائے گا اب ہم تقریباً اس کو آدھا گھنٹہ مزید پکائیں گے تاکہ یہ بلکل گاڑا ہو جائے اب ہم اس میں آدھا چمچ نمک شامل کر دیں گے اورنج جوس ہمیں کیوں بھی نہ چاہیے کیونکہ اورنج جوس بہت سی بیماریوں سے محفوظ رکھنے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے جیسا کہ دل کی بیماریوں سے ہائیڈ اٹیک، کینسر، شوگر اور فالج وغیرہ سے محفوظ رکھتا ہے اورنج جوس ہماری باڈی میں دیتا اورنج جوس میں بہت زیادہ فائبر ہوتا ہے جو ہماری ویٹ کو لوز کرنے میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ ہمارے سکن کو بھی نکھارتا ہے بہت ہی اچھا ذریعہ ہے ویٹمین سی فرام کرنے کا ویٹمین سی جو کریم لوشن میں پایا جاتا ہے اسی لئے آپ روزانہ اس ایک گلاس کو ڈائیٹ میں شامل کرنے سے ان ساری بیماریوں سے خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں جوس کو پکاتے ہوئے تقریباً آدھر گھنٹہ گزر چکا ہے اب یہ اچھے سے گاڑا ہو گیا ایک گھنٹے کے لئے ہم جوس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جوس بہت ہی اچھے سے تھنڈا بھی ہو گیا اور اچھے سے گاڑا بھی ہو گیا اب ہم اس کو سرف کرنے اور سیف کرنے کا طریقہ بتائیں گے اب سرف کرنے کے لئے جگ میں ہم ڈال لیں گے تاکہ بوٹل میں برنے میں آسانی ہو اب ہم گلاس میں تھوڑا تھوڑا ڈال دیں گے اور باقی ہم اس میں پانی ڈالیں گے اور آئس کوپ ڈال دیں گے اور مکس کریں گے اب یہ سرف کرنے کے لئے ریڈی ہے اب سیف کرنے کے لئے ہم باٹل میں بھر لیں گے اور گرمیوں میں اور مائے رمضان میں ہم اس کو استعمال کریں گے ہیلتھ فل ہر گھر کی پسند اورنج جوس بن کر تیار ہے اس ویڈیو میں ہم نے اورنج کو سیف کرنے کا طریقہ اور اس کا جوس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا اگرچہ میری آج کی ریسپی آپ کو پسند ہے تو ضرور لائک کیجئے اور شیئر کیجئے چینل پر آپ نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھی بیل ایکن کو ضرور پیس کیجئے آن ویڈیو کو بھی سیلیکٹ کیجئے تاکہ میری یونیک ریسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ایک اور مزیدار اور نئی ریسپی کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ